ایک گروہ کا ششش بہت گہن دھیان کر رہا تھا لیکن اس کا دھیان کندرت نہیں ہو رہا تھا ان کا مند صدیب وچاروں سے بھرا رہتا تھا اس نے اپنے دماغ کو کھالی کرنے کی بہت کوشش کی لیکن اس کی ساری کوششیں ناکام رہی انت میں جب وہ سب کچھ کر چکا تب وہ اپنے گروہ کے پاس گیا اور بولا گروہ دیو میرا مند ہمیشہ وچاروں سے بھرا رہتا ہے میں ایک جگہ دھیان کندرت نہیں کر پاتا جب دیکھتا ہوں تو دوسری چیز پر چلا جاتا ہوں پھر تیسری اور چوتھی چیز کرتا ہوں میرے دماغ میں ہزاروں وچار چلتے رہتے ہیں اور مجھے پتا بھی نہیں چلتا کہ ایسا کب ہوتا ہے بہت سمائے بعد مجھے احساس ہوتا ہے کہ میں کیا کرنے بیٹھا تھا اور کیا سوچ رہا تھا ہے گروہ دیو میں اپنے دماغ کو وچاروں سے کھالی کرنا چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ میرے مند میں ایک بھی وچار نہ رہے جب چاہوں تب ہی وچار اٹھنا چاہیے گروہ نے کہا کہ کسی بھی سمسیا کا سمادھان تب ہی ہوتا ہے جب ہم سمسیا کی جڑ تک پہنچتے ہیں سمسیا کو ٹھیک سے سمجھتے ہیں اور جانتے ہیں کیا آپ نے اس من کو بھی جانا ہے جسے آپ خالی کرنا چاہتے ہیں ششی نے کہا گروہ دیو میں نے من کو جاننے کی بہت کوشش کی ہے لیکن جتنا اس کے بارے میں جانتا ہوں یہ اتنا ہی رہس سے میں ہوتا جاتا ہے گروہ نے کہا جاؤ اور چھوٹے چھوٹے پتھروں سے بھرا ایک گھڑا لے آؤ تب ششی چھوٹے چھوٹے پتھروں سے بھرا ایک گھڑا لے آیا اور گروہ کے پاس رکھ دیا گروہ نے کہا اس گھڑے کو اپنا مند سمجھو اور اس گھڑے میں پتھر بھرے ہوئے ہیں اب اس گھڑے میں اور پتھر ڈالو ششی گھڑے میں پتھر ڈالنے لگا گھڑا پہلے سے ہی بھرا ہوا تھا بارہ وہاں پتھر رکھتے ہی باقی سبھی پتھر نیچے گرنے لگے تب گروہ نے کہا رکو اور دھیان سے دیکھو اب گھڑے میں کوئی پتھر تو نہیں آ رہے ہیں بلکہ وہ نیچے گر رہی ہے کیونکہ یہ بھر گیا ہے اس میں جو بھی آ سکتا تھا وہ آ گیا اب اور پتھر نہیں آئیں گے یدی آپ دوسرا پتھر لگانا چاہتے ہیں تو پہلے پتھروں کو باہر نکالنا ہوگا ششن نے تورنت کہا گروہ دیو میں سمجھ گیا کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ ہمیں اپنے دماغ کو وچاروں سے خالی کر لینا چاہیے گروہ مسکرائے اور گروہ نے کہا پہلے پوری بات سمجھو اور پھر دماغ کو خالی کرو گروہ نے کہا کہ ہمارا من اس گھڑے کے بلکل وپریت ہے تم گھڑے کو پتھروں سے تو بھر سکتے ہو لیکن من کو وچاروں سے نہیں بھر پاؤگے من ہمیشہ خالی رہتا ہے ششن نے کہا گروہ دیو مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے اگر دماغ ہمیشہ خالی رہتا ہے تو ہم اسے خالی کرنے کی کوشش کیوں کرتے رہتے ہیں اس کی کیا ضرورت ہے گروہ نے کہا اس گھڑے سے ایک ایک کر کے سارے پتھر نکالو ششن نے ویسا ہی کیا اور گھڑے سے ایک ایک پتھر نکالتا رہا اور انت میں گھڑا خالی ہو گیا گروہ نے کہا دیکھو تم نے ایک ایک پتھر نکالا یہ گھڑا خالی ہو گیا ہے اب آپ اس گھڑے میں کوئی بھی پتھر ڈال سکتے ہیں پتھر دوبارہ ڈال سکتے ہیں آپ اسے آدھا بھر سکتے ہیں یا پھر پورا بھر سکتے ہیں ششن نے کہا گروہ دیو میں بھی ایسا ہی ہوں میں بتا رہا ہوں کہ من کو خالی کرنا ہے یہ تو پتھر ہیں انہیں آسانی سے نکالا جا سکتا ہے اور گھڑا خالی کیا جا سکتا ہے لیکن میں اپنے من کو کیسے خالی کروں گروہ نے کہا اس خالی گھڑے میں ایک پتھر ڈالو اور دو پتھر نکال لو ششن نے یہ کہا ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ جب اس گھڑے میں ایک پتھر ہوگا تو ایک ہی پتھر نکلے گا پھر دو پتھر کیسے نکل سکتے ہیں گروہ نے کہا چلو ایسا کرو اس گھڑے میں دو پتھر ڈالو اور چار پتھر نکال لو ششن نے کہا گروہ دیو یہ کیسے سمبھو ہو سکتا ہے یہ کوئی چمتکاری برتن نہیں ہے کہ ایک ڈالو تو دو نکالو دو ڈالو تو چار گروہ نے کہا یہ گھڑا چمتکاری نہیں ہے لیکن تمہارا گھڑا یعنی تمہارا من چمتکاری ہے یدی آپ اس میں ایک وچار نکالیں گے تو اس کے پیچھے دو وچار ہوں گے جب آپ ان دو وچاروں کو پکڑتے ہیں تو ان کے پیچھے چار وچار اُبھر آتے ہیں اور وہاں کھالی نہیں رہتا یہ من کا بھرم ہے کہ سب کچھ ہے لیکن کچھ بھی نہیں ہے ششن نے کہا گروہ دیو آپ جو کہہ رہے ہیں وہ ہمیں سمجھ گیا لیکن کیا میں ہمیشہ اپنے وچاروں کے جال میں پھنسا رہوں گا کیا من کے بھرم سے باہر نکلنے کا کوئی راستہ ہے بلکل نہیں اور جب آپ ان چار وچاروں کو پکڑتے ہیں تو ان کے پیچھے سولہ وچار اُبھرتے ہیں اور ایسا کرنے سے وچاروں کی ایک لمبی شرنکھلا بن جاتی ہے اور آپ کہیں نہیں رکھتے ایک کے بعد دوسرے وچار کو پکڑتے چلے جاتے ہیں یہ مٹی کا گھڑا وہ ہمیشہ کھالی ہی رہتا ہے ہمارا دماغ بھی ایک وچار کے بعد ہمارے لیے ہزاروں وکلپ کھول دیتا ہے اور ہم ایک مکھے وچار کو چھوڑ کر ان ہزاروں وکلپوں میں پھنس جاتے ہیں ششن نے کہا میں آپ کی بات اچھی طرح سمجھ گیا ہوں لیکن اب مجھے کیا کرنا چاہیے میرا مارگ درشن کریں گروہ نے کہا من کے جال میں مت الجھو من کو کھالی کرنے کی کوشش مت کرو اپنا دھیان اکٹھا کرو ایک آگرطہ لاؤ جو بھی کر رہے ہو اسے انتیم مان کر کرو ایسے کرو کہ بعد میں اس میں آپ کو کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور جب آپ کسی دوسرے وچار پر کام کرتے ہیں تو بس اسی پر کام کریں کوئی دوسرا وچار نہیں من کے بھرم سے باہر نکلنا اتنا آسان نہیں ہے لیکن ابھیاس سب کچھ کر سکتا ہے ششن نے کہا گرودیو میں بھی ایسا ہی کروں گا یہ سمجھانے کے لیے آپ کا بہت بہت دھنیواد ہم سب ہی اپنے دماغ کو کھالی کرنے کی کوشش کرتے ہیں من میں اٹھتے بیٹھتے وچاروں سے پریشان رہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ یہ وچار کہیں چلے جائیں اور ہم شانت ہو جاتے ہیں لیکن جتنا ہم ان وچاروں سے دور بھاگتے ہیں ہم وچاروں کا اپیوگ کرتے ہیں کہ وہ ہمیں شانت کرتے ہیں اور وہ آپ کے انہی وچاروں سے جڑے ہوتے ہیں جنہیں آپ چھوڑنا چاہتے ہیں اس لیے یہ وچار اتنی شکتیشالی ہے جب آپ سوچنا ہی نہیں چاہتے تو آپ شانت رہ سکتے ہیں یہ تب ہی سمبھو ہے جب آپ شانت رہنے کی کوشش کرنا بند کر دیں اور اپنی سمسیا کو حل کرنے پر دھیان دیں دھیان کیندرت کریں اور سمجھیں کی چنتہ کرنے سے نہیں بلکہ سوچنے سے سمادھان ملتا ہے گروہ نے کہا اس مٹی کے برتن کو پتھروں سے آدھا بھر دو ششی نے ویسا ہی کیا پھر گروہ نے کہا اب ان پتھروں میں سے ایک پتھر چن لو اور اس پتھر کی ایک چھوٹی سی مورتی بنا کر مجھے دے دو میں جانتا ہوں کہ تمہیں ایک اچھے کلاکار ہو جب ششی نے گیارہما پتھر نکالا اور اس پتھر کو تراشنا شروع کیا تو اسے احساس ہوا کہ یہ پتھر اچھا نہیں ہے تو اس نے گھڑے سے دوسرا پتھر نکالا اسے وہ پتھر بھی پسند نہیں آیا پھر اس نے تیسرا پتھر نکالا اس کا رنگ اسے پسند نہیں آیا پھر اس نے چوتھا پتھر نکالا لیکن اسے اس پتھر میں ایک دوش نکلا اس پرکار اس نے لگ بھگ سب ہی پتھر باہر پھینک دیے اسے ایسا کرتے دیکھ گروہ نے کہا وہ پتھر جو تم نے پہلی بار نکالا تھا یا سمجھ کر اسی پتھر کی کھوج کرو کہ تمہارے پاس کوئی دوسرا پتھر نہیں ہے تب ششی نے اس پتھر کو ہی کھوجنا شروع کر دیا اور اس پتھر سے اس نے اپنے گروہ کی ایک بہت ہی سندر مورتی بنائی اور اپنے گروہ کو بھینٹ کی اور کہا بہت سندر اس پتھر سے مورتی بنائی جا سکتی ہے میں اس کا وچار بھی نہیں کر سکتا تھا گروہ نے کہا کہ جب کوئی دوسرا وکلپ نہیں ہے تو ہم اپنی ساری اورجہ اس میں لگا دیتے ہیں اور اسے سروشریشت بناتے ہیں جب کوئی دوسرا وکلپ ہے تو ہم صرف پتھر چنتے رہتے ہیں مان لیجیے کہ مورتی نہیں بنائی گئی ہے دوستو آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی اور اس کہانی سے آپ کو اور کیا سیکھنے کو ملا کرپیا یہ بھی ہمیں کمنٹ کر کے بتائیں ساتھ ہی ہمارے بالا انسپائرڈ ون اس چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے دھنیواد نمو بدھائے دوستو